فرحت کے لیے ہر آنے والا دن ایک نیا امتحان لے کر آ رہا ہے اس نے شادی کے بعد واصف کے ساتھ خوشی خوشی رہنے کے خواب دیکھے تھے لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ جس گھر میں وہ شادی ہو کر جا رہی ہے وہاں عزرہ بھابی بھی موجود ہیں آنے والی اپیسوڈ میں اب سبھی دوست دیکھیں گے واصف بہت مشکل سے فرحت کو رازی کرتا ہے اور کھانا اٹھا کر اس کے لیے لے کر جاتا ہے جیسے ہی وہ دونوں کھانا کھانے لگتے ہیں اور سب کے سامنے آ کر یہ کہتی ہے کہ فرحت نے یہ کہا کہ وہ کسی بھی حال میں عزرہ بھابی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھائے گی جس پر بیبی آپا پوچھتی ہیں کہ تمہیں ایسا کس نے کہا تو عزرہ سب کے سامنے آسمہ بھابی کا نام لے لیتی ہے کہ آسمہ نے مجھے بتایا ہے جس پر سب گھر والے آسمہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں ناظرین ایسا عزرہ نے صرف اور صرف آسمہ بھابی سے بدلہ لینے کے لیے کیا کیونکہ اس نے سن لی تھی باتیں فرحت اور آسمہ کی اس ڈراما سیریل میں ہمارے معاشرے کی میڈل کلاس فیملی کا حال دکھایا جا رہا ہے اور یقیناً اب میں سے کوئی نہ کوئی ایسے حالات کا سامنا کر رہا ہوگا اس ڈراما سیریل میں اب آگے یہی ہونے والا ہے کہ واصف گھر چھوڑ دے گا اور فرحت کو لے کر گھر سے چل جائے گا اور یوں بیبی آپا کا وہ خواب ٹوک جائے گا کہ وہ سب بچوں کو ایک ہی گھر میں رکھنا چاہتی ہیں آنے والی اپیسوڈ میں کیا